آسف اوپشنلز میں جینڈر سٹیڈیز کی اگر بات کریں تو آپ کا ایٹی سکس سکور ہے فنومنل سکور ہے زبردست سکور ہے تو اس سبجک کی تیاری کس طرح سے کی جائے ایک ایسپرنٹ کو کن ریسورسز کو کنسرل کرنا چاہیے کن ایریاز پر فوکس کرنا چاہیے اس کے بعد پھر ہم سوشالوجی کی طرف آتے ہیں آپ جینڈر سٹیڈیز کا بتا دیں اچھا یار رہا سمجھو یاد نہیں تھا سکرے فوکس کرنا یار جینڈر سٹیڈیز اور سوشالوجی میں ان دونوں کی بات ساتھ کروں گا کیونکہ ان دونوں کی تیاری فالکل سمیلیر ہوتی ہے سہی ان میں یہ ہے کہ ان دونوں سبجکھتے ہیں ایک تو تیاراتیکل فرمبک ہے سوشالوجی میں آپ کے پاس جو ہے وہ سوشالوجس جو ہے میں ان کی بیسک تھیوریز اور وہ سب کچھ ہے جنڈر میں آپ کے پاس جو ہے وہ فیملیزم کی تھیوریز اور فیملیزم کی جو بیٹھ ہیں یہی راڈیکل فیلمر کے دونوں سبجکس کافی کم ہیں اور وہ یہی چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں سبجک بہت زیادہ جنڈل ہوتے ہیں ان پر اٹرمٹ کرنا بڑا جنڈل کی طرف ہوتا ہے آپ سے بہت زیادہ کرنڈ ڈیشوز پوکس ہوتا ہے جنڈر میں کوئی بھی سپیسیفکلی ایک بات اور مطلب کر دینی چاہیے کہ پاکستان میں جنڈر سٹیڈیز بسیگلی ویمین سٹیڈیز اس نوٹ بھی جنڈر سٹیڈیز تو ویمین اسیوز پہ ہی سارا کسارا فوکس ہوتا ہے تو ایسی باتیں پوچھے چاہیے گی پروبی شاید ہمارے ٹائم پس میں جنڈر بیسٹ ووالنس یا یا دمیسٹک ووالنس اور اسیڈ اٹاکس اس طرح کی سوال بھی آئے تھے تو اب وہ اگین آپ کو شاید کتاب میں بھی لکھی ہوئے نہیں ملیں گے لیکن آپ کو theoretical framework in subjects کا بتاؤنا چاہیے اور اس پہ آپ سب کچھ بلڈ کرتے ہو اپنی knowledge کے ساتھ جو کہ آپ کو magazines یا اس طرح سے journal ہی آپ نے پڑھائی کی ہوتی ہے اور sociology کا بھی یہ ہے کہ اس میں جو بہت سارے سوال آتے ہیں وہ پر کوئی جنڈرل ہوتی ہے probably crime کی اوپر سوال آتے ہیں کہ sociologist کیا رول play کر سکتے ہیں crime کو tackle کرنے میں اس طرح کی باتیں تو وہ journal ہی آپ کو theories آپ کو پتاؤنا چاہیے in subjects کی اس کے بعد آپ نے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک important announcement اگر آپ CSS یا PMS کے aspirant ہیں تیاری کر رہے ہیں ان exams کی تو ان subjects کی online classes آپ join کر سکتے ہیں join کرنے کے لیے میرے coordinator سے اس number پہ رابطہ کریں ہر ایک subject کے separate sessions ہوتے ہیں جو highlight کیے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ sessions میں خود conduct کرتا ہوں جس میں پاکستان affairs current affairs انگلیش انگلیش ایسے ability کا session سو آپ جان سکتے ہیں coordinators سے contact کر کے کہ next batch کب start ہو رہا ہے اور اپنی seat reserve کروا سکتے ہیں جواب اپنا بیٹھ کے exam hall میں ہی پورا کا پورا بنانا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے جو سوال آئے گا وہ آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا ایسے پڑھا تھا وہ بیٹھ کے آپ نے جو کچھ جنرلی پڑھا ہے ان مہینوں میں آپ سب کچھ پاکستے ہیں ان کا پڑھا تھے ان کا پڑھا تھے ایک اور بات یہ پڑھا تھا کرنے کے لئے پاکی پیپرز میں میرا خیال ہے کہ انگلیش بہت زیادہ امپورٹن نہیں ہوتی سوائے انگلیش کے پیپرز کے اب اگن یہ میرا بیوریٹی ہے اس پر اکنٹس بھی کیا جا سکتے ہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ انگلیش میں نے پیپرز انگلیش اور پیسی کا اس کے علاوہ انگلیش کا بہت زیادہ روڑ نہیں ہوتا پاکستان پیرز میں یا سامرد میں یا آئیر میں باکستان لیکن جنرل اور سوشالوجی میرا خیال ہے کہ ان میں آپ کی انگلیش بہت زیادہ ماتر کرتی ہے ان میں ایکسپریشن ان کو سبجیکس میں کھوڑا سی زرہ کنکہ جنرلل پیپرز ان میں آپ کی